بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس فلاق میں میں آپ کو پشاور کینٹ سے لے کر اٹک سٹی تک سیر کراؤں گا اور آج ہمارے پاس ٹرین ہے جعفر ایکس پیکس فورٹی ڈاؤن جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جعفر ایکس پیکس پشاور اور کوئٹا کے درمیان وائل ہور چلنے والی ٹرین ہے اور یہ روزانہ کوئٹا اور پشاور کے درمیان وائل ہور اور راورپنڈی چلتی ہے اس کے اندر اسی سلیپر کلاس اسی بزنس کلاس اور اسی سٹنڈر کلاس اور ساتھ ایکانوی کلاس کی کوچھیں لگی ہوئی ہیں ماری گاڑی رائٹ ایم سات بچ کر تیس منٹ پہ پشاور کینٹ سے روانہ ہو چکی ہے پشاور کینٹ ریلوی سٹیشن پشاور ڈویجن کا مین اور خوبصورت ریلوی سٹیشن ہے کیونکہ اسٹیشن کے ساتھ ہی آپ کے پاس ڈویجن آفیس ہے اور بڑا خوبصورت مینٹین کیا اور ریلوی سٹیشن ہے آج کل یہ ہی سٹاٹنگ سٹیشن ہے اور یہ پشاور کینٹ میں واقع ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا سٹال ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ بریج کے ساتھ جو بیلڈنگ ہے یہ ڈویجن آفیس ہے یہ آپ کے سامنے اسی سلیپر کلاس کوچ ہے اور یہ پرانی کوچ ہے جس میں دو اور چار پرسن والے کیبن ہوتے ہیں اور ہر کیبن کے اندر جو ہے الگ ٹوائلٹ بنا ہوتے ہیں گاڑی ہماری پشاور سٹیشن پہ پہنچ چکی یہاں پہ دو منٹ کا سٹاپ ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور سٹی ریلوی سٹیشن کی جو بیلڈنگ ہے یہ کلہ نموہ بیلڈنگ ہے اور موسٹلی جو سٹیشن ہے پشاور ڈویجن میں وہ کلہ نموہ بیلڈنگ میں واقع ہے کیونکہ یہ انگریز دور میں بنے تھے اور سارے اس دور میں بنے تھے جب آبادی کام ہوتی تھی اور یہاں پہ چوری اور ڈکیٹی کے بہت زیادہ چانگ سٹیشن ہے اس وجہ سے ساری بیلڈنگ جو ہے وہ کلہ نموہ میں بنائی جاتی تھی تاکہ سٹاف جو ہے اس کی حفاظت ہو سکے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی سلیپر کلاس کا کیبن ہے جس میں آپ کے پاس گیا ہے کہ دو پرسن والا کیبن ہے اہم نے سامنے یہ برتے ہوتی ہیں ساتھ ہی واش روم ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی بزنس کلاس کی کوچ ہے جس میں چھے پرسن والا کیبن ہوتے ہیں اس میں اٹیج ٹائلٹ نہیں ہوتا بلکہ جو واش روم ہوتے ہیں وہ کوچ کے اینڈ پہ ہوتے ہیں اس میں چھے برتے ہوتی ہیں تین ایک سائٹ پہ ہوتی ہیں اور تین جو ہے اس کے سامنے ہوتی ہیں سمار رکھنے کی بھی جگہ ہے یہ پرانی پاکستانی کوچ ہے جس میں کوئی LCD یا ٹی بی وغیرہ نہیں لگا ہوا یہ سمار رکھنے کا ریک ہے اور پرانی جو کوچ ہوتی ہے اس میں بار سیٹیں بھی نہیں ہوتی جو نئی جو چینہ کی کوچیں اس میں سیٹیں بنی ہوتی ہیں گاڑی اب ہماری نشارہ جنکشن پہ پہنچ چکی ہے اور نشارہ جنکشن میں بھی دو منٹ کا سٹاپ ہوتا ہے نشارہ جنکشن جو ہے مین سٹیشن ہے اور یہاں سے کافی جو ہے وہ پسنجر ٹرابل کرتے ہیں نشارہ جنکشن سے آپ کے پاس دو ٹریک نکلتے ہیں ایک میل لائن کا اور دوسرا ایک یہاں سے برانچ لائن کا بھی ٹریک نکلتا ہے جو کے رسال پر فیکٹری کی طرف جاتا ہے آگے مردان اور درگئی کی طرف لائن جاتی یہ سٹیشن ہے جس کے پلیٹ فارم جو آپ کا سامنے چھوٹا ہوا ہے گاڑی ابھی یہ خوڑا خٹک سے پاس ہو رہی ہے اور یہ سامنے جو آپ کو منار نظر آ رہا ہے یہ جامعہ حکانیہ ہے جو کے بڑا مشہور جامعہ ہے اور یہ حکانی نیٹ ورک کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہاں سے وہ تعلیم محصل کر کے کہتے تھے فارم زل کو مشہور jako یہ جیٹی روڈ پر واقع ہے اور بہت بڑا مدرسہ ہے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جب میں اکانیہ کہی آپ کو سارا علاقہ اور یہ آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے سکول بھی ساتھ ہے گاڑی اب جانگیرہ ریلو سیشن پہ پہنچ چکی ہے اور جانگیرہ ریلو سیشن وہ سیشن ہے جس پہ بہت زیادہ پسنجر ٹریول کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیڈ جو ہے اس کو تقریباً ایک سال ہو چکا ہے اور یہ تعمیر نہیں ہوا دیکھیں اب کب تک یہ تعمیر ہوتا ہے گاڑی ابھی دریاء کے کنارے چل رہی ہے اور ایک سائٹ پہ دریاء ہے دوسری سائٹ پہ پہاڑ ہے اور ابھی ہماری گاڑی جو ہے وہ ٹرنل بیسے گزری گی یہاں پہ چار جو ہیں وہ آگے پیچھے ٹرنلز ہیں جو کنگریز دور میں بنی تھی چکے ٹرنلز ہیں toڑ ہے موسیقی جیسے ہی ٹینلز کراس کریں گے تو آگے جو ہے وہ خیر آباد کونڈ ریلو سٹیشن نظر آتا ہے خیر آباد کونڈ ریلو سٹیشن جو ہے وہ بھی ایک کلہ نوبار سٹیشن ہے خیر آباد کونڈ ریلو سٹیشن مکمل طور پر کلے کے اندر بننے ہوئے سٹیشن آف موسیقی موسیقی کا کمرہ اور ساری جیسے جو ہے وہ سٹیشن کے اندر ہی اور اب ہماری گاڑی جو ہے وہ درہ سلکے کنارے چل رہی ہے اس سائٹ پر آپ کو اٹک کلے نظر آ رہا ہے اور دوسری سائٹ آپ کو زیا ہے اور یہ جو رول نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس کوہر جانے والا دو لے پھر کاری جو ہے وہ ٹرنل میں سے پاس ہوگی اور اس کے بعد جو ہے شہور فیمس جو آپ کے پاس اٹک بری جو ہے وہ آئے کا اور وہ کراس کریں گے تو ہم پیجاب میں اٹر ہو جائے ہیں موسیقی گاڑی اب اٹک بریج کے اوپر پہنچ چکی ہے اور اب ہم انشاءاللہ پیجاب میں انٹر ہوں گے ایک سائٹ پہ پیجاب ہے دوسری سائٹ پہ کے پی کے خیبر پکتون خواہ ہے اور اب گاڑی جو ہے وہ اٹک بریج کے اوپر پہنچ چکی ہے اٹک بریج کی خاصیت یہ ہے کہ اوپر جو ہے وہ ریلوی ٹریک ہے جبکہ اس کے نیچے جو ہے وہ روڈ ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بریج بنہ ہوا ہے اور آج کل پانی کی جو ہے وہ ہائٹ کم نظر آ رہی ہے اٹک بریج کے بارے میں بہت مشہور قانی ہے کہتے تھے کہ پہلے نیچے ٹرنل بنائی تھی وہ بند ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر یہ بریج بنائی گیا تھا تو یہ بریج جو ہے یہ پنجاب اور کے پی کے کو ملاتے ہیں جیسے ہی پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلے جو آپ کے پاس ریلو سٹیشن ہے بہت ہی خوبصورت اور اگریز دور کا بنائے گوہ ریلو سٹیشن ہے اٹک خرد ریلو سٹیشن یہ ایک آپ کے پاس ٹوریس پلیس ہے جہاں پہ ہر سنڈے کو ٹوریس ٹرین جو ہے وہ رابل پنڈی سے آتی ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا میوزئیم بھی بنا ہوا ہے اور بہت زبردست لوکیشن ہے اس سٹیشن کی جرائے سن سے نکالے گی یہ نیر ہے غازی بہت تھا اور اس کا پانی بڑا شاپ دیکھ رہے ہیں جیسے کے یہ آپ اسی سٹیشن کلاس کی کوئی دیکھ رہے ہیں اندر سر اندر کیبن بن بنے ہوتے ہیں اور کیبن اوپن ہوتے ہیں اور اس کے سامنے جو ہیں وہ سائیڈ والی جو ہے وہ سنگل بڑھتے ہوتی ہیں اور یہ اکانوی کلاس جو ہے جہاں فر ایکسپیکس کی جس کے اندر کیبن اور اس کے سامنے جو ہیں وہ سنگل سیٹس ہوتی ہیں گاڑی اب تقریباً بیس منٹ لیٹ اٹک سٹی جنگشن پہ پہنچ ہی ہے اور یہ جو سامنے آپ کو ٹریک نظر آ رہا ہے یہ بسال سے آنے والا ٹریک ہے اور یہاں پہ آ کر کنیکٹ ہو جاتا ہے اور گاڑی اب جو ہے وہ اٹک سٹی جنکشن پہ انٹر ہو چکی ہے نو بج کر آٹھ منٹ پہ گاڑی کا پہنچنے کا ٹائم ہے اور نو بج کر دس منٹ پہ یہاں سے چل پڑتی ہے دو منٹ کا سٹاپ ہے یہ آپ خوبصورت مناظر جو ہیں اٹک سٹی جنکشن کے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوکوشٹ بھی ہے اور سٹیشن کی بہترین پرانی بیلڈنگ ہے لیکن ساتھ جو ہے ویٹنگ روم اور اسی کے ساتھ جو ٹکٹ گار بھی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی